بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو رمضان کریم بہت بہت مبارک ہو سب لوگ عبادات کرے اچھی اچھی کتابیں پڑے مذہبی کتابیں پڑے قرآن پاک کی تلاوت کرے اور ہو سکے تو روزے ضرور رکھیں بلکل رکھیں اچھی چیز ہے اس سے انسان کی will power بنتی ہے سٹیمنا بنتا ہے انسان کے اندر صبر کا جو پیمانہ ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے بات کرتے ہیں ملک کی صورتحال کے اوپر جس کے اوپر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں بلکل مائنڈ نہیں تھا کچھ نہیں تھا بیٹھا ہوا تھا سٹڈی کر رہا تھا پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا فرانس کے نیوز پیپرز اٹھا کر دیکھوں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے فرانس کے نیو چینلز کو دیکھوں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے پھر امریکہ کے نیوز چینلز دیکھیں اخبارات دیکھیں ویب سائٹس دیکھی کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے کینڈا میں کیا ہو رہا ہے یوکے میں کیا ہو رہا ہے مطلب جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے سڑکوں کے اوپر جو کچھ بھی ہوا جس طرح بھی ہو رہا ہے ان سب کا مطالبہ کیا ہے یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے سڑکوں پر جنہوں نے سڑکے بند کیوئی ہیں ان کا مطالبہ کیا ہے کہ فرانس کے ایمبیسڈر کو پاکستان سے باہر کیا جائے آیا کہ اس کا ایمپیکٹ اس کا اثر فرانس کے اوپر بھی آیا ہے فرانس کے صدر پر بھی آیا ہے یا نہیں آیا یہ چیز میں نے جانچنی تھی تو ضائع سی بات ہے فرانس کے نیوز پیپر ہی پڑھوں گا وہ لوگ ہی والا دے سکتے یا فرانس کے جو مخالف کنٹریز ہیں یورپی یونین میں جو موجود ہے ان کے نیوز پیپر پڑھوں گا تو وہ بھی دیکھیں کہیں پر مجھے نظر نہیں آیا ایک جگہ بھی یہ نہیں نکھا ہوا تھا کہ فرانس کو جناب پاکستانی کے اندر جو مسلمان احتجاج کر رہے ہیں عاشق رسول ان لوگوں کے احتجاج سے فرانس کی معیشت کو فرانس کے دفاع کو فرانس کے شہریوں کو فرانس کے امن و امان کو ایک پیسے نہیں ایک ٹکے نہیں ایک چونی کا نقصان پہنچاؤ ان کو فرق ہی نہیں ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی کوئی لوگ بھی ہے کوئی دنیا میں پاکستانی کوئی ملک بھی ہے کہ وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں پتا ان لوگوں کو پھر میں نے سوچا شاید امت مسلمہ اس چیز کو دیکھ رہا ہو الجزیرہ دیکھو دنیا کے جتنے اخبارات آپ میڈلیس کے اٹھا کے دیکھ لو سعودی عرب کو دیکھ لو کوئی چکر ہی نہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کون لوگ کہاں سے آئے ہیں کیا کر رہے ہیں نہیں پتا ان کو ان کو فرق نہیں پڑھ رہا ہے اس احتجاج سے جو پڑھنا چاہیے جس کے لئے یہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں فرانس کی جو وزارت خارجہ ہے یا انٹیریئر منسٹری ہے یا دیفنس منسٹری ہے یہ تینوں ہی ان معاملات کو دیکھتے ہیں تو ان کے خارجہ کے دفتر سے کسی قسم کا کوئی بیان ریلیز ہی نہیں کیا گیا کہ بھئی یا یہ لوگ ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں یا ان کی وجہ سے ہمیں خوف ہے کیونکہ اس احتجاج کا مطلب یہی ہے کہ فرانس زرز جائے فرانس کام جائے فرانس جناب مجبور ہو جائے یا پھر اس میکزین نے چارلی ہیپڈو میکزین نے جس نے یہ خاکے شائع کیے تھے گستخانہ خاکے میں دکھانا نہیں چاہتا نہ میں بتانا چاہتا ہوں ان کے بارے میں نہ بات کرنا چاہتا ہوں نہ میرا ضمیر اجازت دیتا ہے ان کو کسی قسم کا کوئی فرق پڑا ہے دنیا کے امریک امریکہ کے اندر جو ان کی ریلیجس منسٹری ہے انہوں نے اس چیز کو دیکھا ہی نہیں ہے یونیٹن نیشن کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کے احتجاج سے ایک ٹکے کا فرق نہیں پڑھنے والا ان لوگوں کو جو گستاخیاں کرتے ہیں وزیراعظم کی ایک سپیچ ہوتی ہے اسلامفوبیا کے اوپر یونیٹن نیشنز کے اندر آج تک اس سپیچ کے اوپر ان لوگوں وہ لوگ جل رہے ہیں وزیراعظم کا پچھلے دنیا ایک بیہائی کے حوالے سے فاشی کے حوالے سے ایک بیان ہے جس کو تور مروڑ کے دنیا کے اغبارات نے اس کو چھاپا اور اس پر کیمپین کرتے رہے اس کو پروپیگنڈے کے طور پر یوز کرتے رہے ہتھیار بنا کر اس کو استعمال کرتے رہے کیونکہ وہ سٹیٹ کا ہیڈ ہے وہ سٹیٹ کو ریپریزنٹ کر رہے پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے پاکستان ایک اسلامی واحد واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس اٹومک انرجی ہے ایک بہت بڑی آبادی ہے پاکستان کے پاس پاکستان کے پاس بہت زبردست زراعت ہے یہ پاکستان کی ایک بڑی پہچان ہے لیکن آپ دیکھ لیں آپ سوچیں اس چیز کو کہ ان لوگوں کے پروٹیسٹ سے یا احتجاج سے یہ جو پروٹیسٹ میں بیٹھے ہیں مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ جو ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں خدا کی قسم آپ اٹھا کے دیکھ لیں کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا کیا تیار کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے ڈنڈے پکڑا دیئے یہ کھڑے ہیں آپ کے سامنے آپ دیکھیں سرائے ان لوگوں کو یہ بچے آج سے پانچ سال دس سال بعد کیا ہوں گے اور جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں جب یہ بچے تھے تو تب یہ لوگ کیا تھے میں نے ایک سٹڈی کیا ریسرچ پیپر پڑا اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں سوچ رہا کہ پاکستان کے اندر یہ سسٹم کب تبدیل ہوگا تو پاکستان کو ابھی کم از کم بھی دو سو سال چاہیے پاکستان کو دو سو سال ابھی چاہیے مطب اس ملک کے اندر میں اس معاملے میں اب کھل کے بات نہیں کر سکتا مجھے خوف ہے مجھے ڈر ہے یا میں کیا ہوں اس ملک کے آرمی چیف کو عمرہ کرنا پڑا جا کر تصویریں ریلیس کرنی پڑی گھر پر محفل ملاد کروانے پڑے فرانس کے امبیشنر کی بات کر لیتے ہیں فرانس کے امبیشنر پاکستان نے ابھی بیٹھا ہوا ہے کوئی فرق ہی نہیں ہے فرانس کے امبیشنر سے ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری نہیں کی گئی ایک پیسے کا ان کا نقصان نہیں ہوا اچھا اس میں ایک اور چیز بتا دو آپ کو کہ فرانس تین معایدے کرنے جا رہے جب سے یہ پروٹیس شروع ہوا ہے ہندوستان کے ساتھ ایک معایدہ کیا لاکھوں ڈالرز کا اسی طرح انہوں نے معایدہ کیا اسرائیل کے ساتھ اور اب امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہا ہے اور ایک بہت بڑا معایدہ کرنے جا رہے معاشی معایدہ اپنی امپورٹس کو بڑا چکا ہے جس طرح سے فرانس کے برینڈ کے حوالے سے ہم لوگوں نے کیمپینز کی جہاں پر عوام کو بتایا مسلمانوں کو بتایا کہ بھئی یہ چیز فرانس کی ہے مت خریدو یہ آپ کا بہترین احتجاج ہے ان سے ان کی معیشت کمزور ہوگی اور اگر یہ احتجاج چلتا رہتا اس پر یہ سارے علماء سارے پاکستانی اس پر عمل کرتے اوریجنلی عمل کرتے اور یہ احتجاج صرف اور صرف نوے دن چلاتے تو آج جس مقام پر فرانس ہے اور جس مقام پر پاکستان ہے نہ پاکستان کی یہ صورتحال ہوتی نہ فرانس کی یہ صورتحال ہوتی کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا بیٹے ہوئے ڈیٹو کی طرح خوش ہے ان کا صدر اجلاس کر رہا ہے بھئی اپنے کبینہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور تو اور وہ مسلمانوں کے مزید انہوں نے پیکجز وغیرہ نکال لی ہے کہ رمضان آگیا ان کا خیال رکھا جائے تو ہم کدھر ہیں ہم کہاں پر ہیں ایمبولنسز روک رہے ہیں ہم لوگ مریضوں کو مار رہے ہیں ہم پولیس والوں کو مار رہے ہیں اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی تھا کہ فرانس کو اس سے ٹکے کا فرق نہیں پڑ رہا اور وہ ممالک وہ اخبارات وہ میگزینز جو اس طرح کی حرکتیں ہولینڈ یا جرمنی میں کرتے تھے کرتے تھے نا اس سے پہلے بھی ہوئے نا ان کو مزید حوصلہ مل گیا ان کو پتا چل گیا ہے کہ یہ جو قوم ہے یہ جو ملک ہے یہ پاکستان کے اندر رہنے والے مسلمان ہیں ان کو آپس میں لڑانے کا طریقہ یہ کہ ہم یہاں پر اس طرح کی حرکت کریں گے یہ لڑیں گے اپنی ریاست کے ساتھ لڑیں گے اپنی عوام کے ساتھ لڑیں گے اپنی معیشت کے ساتھ لڑیں گے اپنی مارکیٹوں کے ساتھ لڑیں گے اپنی سڑکوں کے ساتھ لڑیں گے اپنے رکشوں کے ساتھ لڑیں گے اپنی گاڑیوں کے ساتھ لڑیں گے اور لڑ رہے ہیں میں اب کیا بتاؤں بہت سی باتیں جو میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں پرسنل ہی خود کو اس ملک کے اندر محفوظ نہیں سمجھتا اس پر بھی بات کروں گا کبھی بلکہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں کروں گا ضرور کروں گا آپ کے سامنے بہت سی حقائق رکھوں گا بہت سی کہانی ہیں میرے پاس کہ کیا کچھ ہوا پھر میرے ساتھ جو کچھ ہوا اسی احتجاج میں کہ صرف میں وہاں پر جائزہ لینے گیا اپنی آنکھوں سے دیکھنے گیا کہ یار کون غلط ہے کون ٹھیک ہے دونوں غلط ہے یا دونوں ٹھیک ہے کیونکہ تیسرا ایلیمنٹ اس میں حصہ تو نہیں لے رہا پھر میرے ساتھ کیا ہوا آپ کو ضرور بتاؤں گا اس کے علاوہ میں پھر سے بتا دیتا ہوں کہ جب سٹیٹ کا نمائندہ ریپریزنٹ کرتا ہے ایک ملک کو اور ایک کوس کو اور یہ مقصد جو بہت بڑا بہت عظیم مقصد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہمارے لیے سب سے سب سے زیادہ وئی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ان پر ہم سب کا سب کچھ قربان ہے جب اس چیز کے لئے آواز میں اٹھاتا ہوں میرے والد اٹھاتے اس ملک کا اس صوبے کا وزیراعظم اٹھاتا ہے اور جب اسٹیٹ کا جو ہیڈ ہے وزیراعظم اٹھاتا ہے بہت فرق ہوتا ہے بہت بڑا فرق ہوتا ہے ان سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے والا کرتے رہے ایک سال کرے پہلے بھی آپ نے کیا اس سے پہلے بھی کیا آئندہ بھی ہوگا کیونکہ یہ جو چل گیا ہے معاملہ یہ رکھنے والا نہیں ہے اس کو روکنے کے لئے ریاست کو بہت کچھ کرنا پڑے گا لیکن ریاست اگر کرتی ہے تو پاکستان کے اندر ایک اپوزیشن بھی موجود ہے جو اس چیز کا سیاسی فائدہ اٹھائیں گے اپنی رائے کا اضحاد ضرور کریں کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ شاید میں نے جو کچھ کہا ہے میں بھی اس سے آپ اگری ہو میں بھی اگری نہ ہو پاکستان ہمیشہ زندہ بات